موسیقی تو امیدوں کا بجرد کل آئے گا لیکن لوگوں کی امید کیا ہیں اس پر چرچہ ہماری لگتار جاری ہے خاص مہمانوں کے ساتھ عام لوگوں کے بیچ بھی ہم پہنچ رہے ہیں ایک بار فیل سے اندور کا رکھ کریں گے مطلیش اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں مطلیش پوچھئے کل بڑا دن دیش کے لیے کیا امید عام لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے لوٹیں گے مطلیش تک سمپرک نہیں ہو پایا ونود کے پاس ایک بار فیل سے چلیں گے ونود کورونا کے سمیں جو لوگوں کی سیونگ تھی وہ ایک طریقے سے ختم ہو گئی کیا اس ٹائم سے لوگ نکل آئے ہیں اور پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جب کورونا کا اثر کم رہا دیش میں دوہزار بائیس میں اگر شروعات کے کچھ مہینے ہٹا دیں تو کیا واپس ان کی جو عرط ویبستہ ہے وہ پٹری پر آ پائی ہے یا سرکار سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے تاکہ یہ ستتیاں سدھریں ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم جڑنے کی کوشش کرتے ہیں عام لوگوں کی بیچ پہنچنے کی ہماری کوشش ہے پروفیسر ایس کے مشرا جی بھی عرط شاستری ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں ایس کے مشرا جی بہت سپاگت ہے آپ کا اور آج آرطک سروی بھی آیا سر اور کل بڑی امید لگا کر لوگ بیٹھے ہیں اس بجٹ کو لی کر آپ کی بھی کچھ امیدیں ہیں اس بجٹ سے جو آرطک سروی ہے اور ہمارے دیش کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس وقت مشرا جی آواز پہنچ پا رہی ہے آپ تک تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو کیا کیا امیدیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یواؤ کو بجٹ سے کیا امید نوکری کے افسر بڑھیں یہ ایک امید ہے یواؤ کو بجٹ سے کاشل کے لیے پرسکشن ملے آشیش تیواریدی آپ نے کچھ دیر پہلے مائلاؤ کو سنا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرول ڈیزل جب اب سستہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا لاب عام لوگوں کو کیوں نہ ملے خاص کر مدیہ پردیش اور اتر پردیش میں بڑا ڈیفرنس ہے تو اس کو کچھ کم کر سکتے ہیں کہ اندر سرکار اپنا ٹیکس کم کر کر نشت طور پر جو ہمارا آنے والا بجٹ ہے اس بجٹ میں بہت ساری چیزوں میں لاب ہونے والا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھن بہت سستی ہونے والی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں ایک کے اور بیدیارتیوں کے لیے ایجوکیشن لون میں بھی ہمیں کچھ راحت ملے گی ساتھ ہی ساتھ ہے یادی ہم نے میرے کانگریس کے مطر جو کہہ رہے تھے میں ان کی بات کا بھی اتر دیتے تھا ہوں کہ ہماری سرکار نے لگاتار گریبوں کے لیے ہر روز گیارہ ہزار گھر بن گیارہ ہزار گھر بن رہے ہیں پھر تیک دن کا جو ہمارا ڈاٹا ہے اور پھر تیک دن ہم دو دیساللہ پانچ لوگوں کو براڈ بینڈ سے جوڑ رہے ہیں پچپن ہزار لوگوں کو گیس کنیکشن پھر تیک دن دے رہے ہیں مطلب جو ہماری سرکار ہے وہ لگاتار جنتہ کے لیے کام کر رہی ہے اور ہر روز مدرہ یوجنا کے اندرے کے ساتھ کروڑ لوگوں کو جو کرج ہے وہ بٹ رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آنے والا سمائے ہوگا وہ سوروزگار کی اور بڑھنے کے لیے جیادہ اچھا سمائے ہوگا کیونکہ مدر پردیس سے اور چھتیس گڑے ہیں یا مدر پردیس ہیں اتر پردیس ہیں آپ انہی راجیوں کی طلعہ ایک دوسری راجے سے طلعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدر پردیس میں ہمیں روزگار کے لگاتار اوشر بھی ملے ہیں تو آنے والا جو سمائے ہوگا وہ بہت ہی اچھا سمائے ہوگا بجٹ کے حساب سے میں دیکھ پا رہا ہوں وہیں دوسری طرف بائیس تیس میں ساتھ پرست رہی جی ڈی پی جو بکاس کی در ہے اس بکاس کی در میں بھی لگاتار صدھار ہو رہا ہے اور تیجی کے ساتھ میں ہمارے جو دیس کی استطی ہے بھوگولک استطی کے حساب سے بھی ہم دیکھیں بھوگولک بارتابرانوں کو بھی دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بجٹ ہمیں بہت ہی جگمتہ کے ساتھ بہت ہی نئی امیدوں کے ساتھ کچھ نئے ٹھیک انکش شربہ اس وقت ہمارے سیوگی آشوی جی جڑ گئے ہیں رائپور سے عام لوگوں کے بیچ ہیں انکش کیا امید کر رہے ہیں عام لوگ دیکھیں لوگیں نیچے طور پر جس طریقے سے اب جب بھی بجٹ آتا ہے تو ہر ایک بیقتی کی اپنی ایک الگ امید ہوتی ہے چاہے وہ سرکاری بیبھاگوں سے جڑا ہو چاہے وہ عام بیقتی ہو چاہے وہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہو سب کی اپنی امیدیں ہوتی ہیں امید صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کی روز مرنہ کے زیون میں جو پریشانیاں ہیں جن چیزوں کی اس کو آواشکتہ ہے ان آواشکتہوں کے آدھار پر اس کو کہیں نہ کہیں راحت ملے کیا راحت ملے کیسی راحت ملے سب کی اپنی اپنی سوچ ہے سب کی اپنے اپنے بیچار ہے اور ہم راجدانی رائیپور کے کچھ سرکاری کرمچاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ عام لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جس طریقے سے اب کیندر کا عام بجٹ پیش ہونے والا ہے کل بجٹ پیش ہوگا بجٹ کو لے کر کیا امید رکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں میں راحت ملنے چاہیے دیکھو آئے دن یہ سننے ہم آ رہا ہے کہ دیڑو ڈیجیل پیٹرول کو ڈان پرڈ بڑھتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے جس سے مدیم پریوار کی جس کے آئیک بہت کم ہے اس کو بیتان وہی میر رہا ہے اور مہنگئی لگا تر بڑھتے جا رہا ہے تو ہم کو اس سے فائدہ ہو ہی نہیں رہا ہے بلکہ نقصان ہو رہا ہے تو ہم مہتی سرکار سے چاہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیجیل کے کام کم کرتے جائے بڑھائے نہ آپ کیا امید رکھتے ہیں پیٹرول ڈیجل کے علاوہ پیٹرول ڈیجل کے ریٹ بڑھنے سے پریوہن میں یاتریوں کو زیادہ کرایا دینا پڑ رہا ہے اور یدی گھٹتی ہے تو اسے عام آدمی کو رہت سیدھا سیدھا ملے گا اس کو اگر جی ایش ٹی کے دہرے میں لائے جائے کئی بار پتروں کے پیپر اگر ہمیں چھپتے رہتا ہے کہ لائے گا لائے گا ایسا کر کے ہو سکتا ہے اس بار امید ہے کہ دیش کے ہیت میں مانے اس کو اگر جی ایش ٹی میں لائے جائے تو ڈیجل پیٹرول کے دام اگر گھٹتے ہیں تو بس کی رائے ریل اور کئی چیزوں میں مطلب اس کو پریوہن نوگورٹ ٹرک میں بھی سمان آ رہا ہے جار آج ڈیجل گھٹے گا تو تھوڑا کی رائے بھی کم لگے گا باقی چیزوں کی اگر بات کریں کیبل پیٹرول ڈیجل جو ہو گیا وہ بہت جروری آئیٹم ہے آج کے دہلک جیوان میں باقی چیزوں کی اگر بات کریں تو باقی چیزوں میں اور کیا راحت چاہتے ہیں جیسے ہم لوگ ساسکی کرمیچاری ہیں ابھی چھتیز گھر سارکار اور ہریانیا سارکار ایسے ایسے چار یہ ہے مطلب پردیس جہاں لاغو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پورا اس کو بھارت دیس میں ہی لاغو کریں جس سے ہم لوگ کو آگے چل کے میرا پریوار میرا بال بچہ ہمیسا سورچید رہے لوگیں یہاں پر ایک مہتپون بات نکل کر یہ آئی ہے کہ چھتیز گھر سارکار درہین حالی میں جو پرانی پینشنی یوزنہ لاغو کی ہے پرانی پینشنی یوزنہ کو لے کر سرکاری کرمشنالی سوچنا ہے کہ ہریانہ سرکار اور چھتیز گھر سرکار نے جس طرح سے پرانی پینشنی یوزنہ لاغو کی ہے اس پرانی پینشنی یوزنہ کو دیش کے ان راجیوں میں بھی لاغو کرنا چاہیے جہاں پر پرانی پینشنی سکیم کو بند کر دیا گیا ہے راجوی کا وشنہ ہو جاتا ہے راجوی کیا فیصلہ لیتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی شکریہ آنکش آپ کا جڑنے کے لیے اور مہمان بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایس کے سمسٹر را جی آواز پہنچ پا رہی ہے آپ تک لگ رہا آواز ابھی بھی نہیں پہنچ رہے مطلیش کچھ اور لوگوں کے ساتھ موجود ہیں مطلیش بات کیجئے کیا امید عام لوگوں کو بجٹ سے تو دوبارہ سے جڑنے کیا ہم کوشش کرتے ہیں تو کس طرح کی امید عام لوگ کر رہے ہیں یہ لگاتار آپ کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہوئے اچھو چکت سا ویوستہ کی امید عام لوگوں کو ہے یواؤ کو روزگار کی امید ہے ایڈوکیشن لون سستہ ہونے کی امید ہے ریل کرایا کیا سستہ ہوگا یہ سوال بنا ہوا ہے مہنگائی سے راحت کی امید عام لوگ کر رہے ہیں نوکری پیشہ برگوں کو کیا ٹیکس میں چھوٹ ملے گی لمبے سمیسے نہیں ملی ہے کیا ٹیکس لیب میں کسی طرح کا کوئی بدلاب ہوگا مہنگے لون سے کیا راحت مل سکتی ہے کہ سانو کو فصل کی بہتر قیمت کی امید ہے وہ پاس جیتیندر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جیتیندر آپ کس برگ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیا امید وہ بجٹ سے کر رہے ہیں دیکھیں میں اگر بات کروں یہاں پر یو آو کی اگر میں بات کروں نوکری پیشہ لوگ کی تو تمام جو لوگ ہیں وہ اس سامنے میرے ساتھ موجود ہیں بیاپاری کے ہم بات کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بیجٹ آ رہا ہے وہ بجٹ کہیں نہ کہیں تمام لوگوں کے اوپر نرفر کرتا ہے اور ایسے میں ان لوگوں کے یہ دیکھنا ہے کہ جو بجٹ آنے والا ہے کینڈری بجٹ اس سے جو ان کی اپیکشہ ہیں وہ کتنی گھری اترتی ہیں پہلے ہم بات کریں گے جو کی یو آو برگ ہے جو کی روزگار کی تلاش کرتا ہے ایسے میں اس سے بات کریں گے بتائیں کل اب بجٹ پیش ہونے والا ہے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں جس سے آپ سے بجٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں کیا پوری بھارت کی جو بھی ناغریک ہیں جو بھی سمجھدار ناغریک ہیں وہ یہی چاہیں گے کہیں نہ کہیں بجٹ کو دیکھتے ہوئے سرکار کو بجٹ پر ایک ہی کام کرنا چاہیے وہ ہے مہنگائی مہنگائی جیسے ہی کم ہوگی بجٹ اپنے اب بجٹ کی طرح ہی پیش آئے گا ابھی کیا ہو رہا ہے مہنگائی دربادر بڑھتی جا رہی ہے بجٹ بھی کہیں نہ کہیں بڑھا رہا ہے لیکن مہنگائی گھٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور جب تک مہنگائی گھٹے گی نہیں جب تک روزگار نہیں مل پائے گا لوگ دھندے پانی بند ہو چکے ہیں لوگ اپنی گاڑی گھوڑے چلانا بند کر چکے ہیں جتنے بھی ٹریولز والے ہیں ٹرانزٹ والے ہیں سب کہیں نہ کہیں مہنگائی سے ہی پریشان ہیں سرکاروں کہیں نہ کہیں مہنگائی پہ ہی زور دینا پڑے گا تب ہی بجٹ سکسسفل ہوگا انیتہ بجٹ پھر سے بیسی بجٹ ہی رہ جائے گا کہیں نہ کہیں سرکار کو اس کا خامیانہ بھگتنا پڑے گا تو دیکھیں کہیں نہ کہیں جو یوہ ورگ کی بات تھی وہ تو سامنے نکل کر آئی ہے کچھ نوکری پیشا لوگ بھی ہمارے ساتھ مجھوڑوں سے بات کریں گے اگر ہم بات کریں کیونکہ دیکھیں لوگ جب سرویس کرتے ہیں تو اس دوران کے اندر سرکار کے بجٹ سے کہیے آپ ایک شائع رکھتے ہیں کل سرکار بجٹ پیش کرنے آلیے نوکری پیشا لوگ ہوگی اگر ہم بات کریں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کو پہلے تو تھوڑا مہنگائی پر کٹرول کرنا چاہیے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے چیزوں کے بھاؤں بڑھ رہے ہیں اور نوکری پیشا لوگوں کے لئے کافی دکت کا کیونکہ ایک سیمیس سیلری ہوتی ہے اس میں یہ سب چیز کرنا بڑا کٹھین قسام ہوتا ہے ہماری مانگ ہے کہ سرکار کو سب ہی حطوں میں دھیان رکھتے ہوئے اپنا بجٹ پرشتوط کرنا چاہیے اپنا بجٹ پرشتوط کرنا چاہیے خاص پر بات کریں ٹیکس کی بات کریں جس پرکار ٹیکس بڑے ہوئے ہیں جس پرکار سے ڈیزل پیٹرول کی جو دام ہیں وہ کہنے کے بڑے ہوئے ہیں کیا لگتا ہے جو آرتھیک استطی وہ کس پرکار سے کمزور ہے اور جو گاڑی میں بریک ہے وہ کیسے لگائے آرتھیک استطی تو کمجور ہے آرتھیک استطی تو جازتر کمجور مدیم برگی انسان کی ہے مدیم برگی انسان ہمیشہ پتسہ ہے بجٹ جب بھی آتا ہے تو پنجی پتیوں اور گریبوں کا تو کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن کئی نہ کئی مدیم برگی انسان کا دل ضرور دکھدک کرتا ہے کہ اس بار بجٹ میں ہمارے اوپر ٹیکس کا کتنا لوڈ پڑے گا اور بہت زاری جگہ ہیں جیسے کہ پردان منتری مودی جی کا آج میں نے بھاسٹ سنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ پہ دیش دیش کی نہیں ویدیشوں کی بھی نجر ہے ہمارے ہندوستان کے بجٹ پہ تو میرا مودی جی سے بزیائی نیویدہ دیکھے دیشو چھوڑیے دیشو کی بجٹ پہ دھان دیجئے انسان کو مائنڈ میں رکھ کے ہی یہ بجٹ پرسوت کیا جانا چاہی ہے م destہ کے مدین ورگی بیکتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جائے مدین ویقو honeymoon回去 کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا لگتا ہے کہ جو ایک ہائی کلاس کے لیے بجٹ ہوتا ہے وہ مینصر رکھتا ہے جو لور کلاس ہوتا ہے اس کو بھی بجٹ سے مطلب ملیتا ہے جو ایک مدھیم کی وقتی ہوتا ہے اسے کہیں نا کہیں پرشانی ہوتی دیکھئے آج سے نہیں ہم بہت سالوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہیں نا کہیں جو پستا ہے وہ ہے مدھیمبر کیونکہ گریبوں کا سرکار دھیان رکھتی ہے اناج فریگ ہے سلینڈر فری ان کو علم سم یوزنائے ہیں مدھیمبر کے لئے کیا یوزنائے ہیں آپ بتائیے نا کچھ بھی یوزنائے نہیں ہے مدھیمبر کو ہر جگہ جوجنا پڑتا ہے جو ورش لوگ ہیں ہر چیز میں ایکنومکلی دیکھ لیں آپن فیزیکل دیکھ لیں کہیں نا کہیں سرکار مدھیمبر کو بھولتی جا رہی ہے کہیں نا کہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا ووٹ بینک ہے ہی نہیں یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں کہیں نا کہیں ہمارے پاس ہی آئیں گے پر ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ بجٹ کہیں نا کہیں سرکار کو ہی نظارت کرے گی کہ اگلی سرکار کس کی بنے گی ملکل سنتو جی ایک بڑا سوال یہاں سے نکل کر آ رہا ہے بھئی گریبوں کا دھیان بھی رکھ لیا جاتا ہے امیروں کا دھیان بھی رکھ لیا جاتا ہے گریبوں کو تو راشن بھی دیا جا رہا ہے لمبے سمی سے امیروں کا آپ یہ آروپ لگاتے ہیں کہ ان کا ویب کر دیا جاتا ہے لون میڈل کلاس بڑا پس رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میڈل کلاس پر خاص فوکس کرنے کی ضرورت اس وقت ہے دیکھیں نیچی تھی میڈل کلاس ہمیشہ سے پستہ آیا اس بات میں کوئی شک نہیں اور جیسا کہ آپ اپنی ریپورٹ میں دکھا رہے ہیں میڈل کلاس کی چلتہ لوگوں کو ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امیدوں کا بجٹ اس کو نام دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امیدوں کا بجٹ امیدوں کا بجٹ بنے رہنا چاہیے اور میری شب کامنا ہے کہ دیش کو اس بجٹ امید کے بجٹ سے کچھ لاب ملے توکہ ابھی تک جتنے بھی بجٹ آیا ہے ہم اس کے لئے معافی مانگتے ہیں ہم 1100 کے ہم نے ٹنکی کر دی جو 400 کی ہوا کرتی تھی اس کے لئے معافی مانگتے ہیں جو 65-70 روپے لیٹر کا جو پیٹرول تھا جس کو ہم نے 110 روپے کا کر دیا ہے اس کے لئے ہم معافی مانگتے ہیں 40% کی ٹھوڈ آئل میں کمی آئی ہے یہ ریٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں لیکن اس کے باپ بھی ہم نے سستہ نہیں کیا ہے کیونکہ ہم کو اپنے کرونی کپیٹلیسٹ مطروں کا کھا جانہ بھرنا تھا ان کا گھبارہ فلانہ تھا ہنڈن برگ کی ریپورٹ نے اس گھبارے میں سوئی چوبا دی ہے جس کا اثر ہے سٹاک مارکٹ پر دکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سرکار جو گریبوں کا حصہ مار کے اپنے ادھوک پتی مطروں کی بھلائی میں اس قدر لوگ چھٹی ہوئی ہے کہ دیش کے سنسادنوں کو اس کو سوپ دیا جائے حالانکہ ابھی سر بجٹ آیا نہیں ہے ابھی اسے آپ لوگ شاید ہم تو کہہ رہے ہیں کہ امید لگائیے ہر برگ امید لگا کے بیٹی ہے لیکن کانگریس پارٹی کو امید نہیں ہے چوہتنے بھٹی ایک سوال ہے کہ ہم عام لوگ تمام برگوں کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں مہلائیں ہوں یوبا ہوں کسان ہوں سب کو ہم نے سنا لیکن مدھے پردیش کی اگر ہم بات کریں تو مدھے پردیش کو بھی بڑی امید ہیں یہاں پر ہر گھر نل پہنچانی ہے کین بیتوا کا پروجیکٹ ہے لوگ سبا کے چناب سے پہلے تو یہاں بھی چناب ہونے ہیں تو مدھے پردیش کو بھی بڑی امید ہے کہ یہ تمام جو یوجنہ ہیں تمام لوگوں کو گھر بنا کر دینے ہیں وہ ابھی بھی ادھر میں ہیں ساری چیزیں اور چناب اسی سال ہونے ہیں تو کیا مدھے پردیش کو کچھ مل سکتا ہے بشی طور پر ابھی بیجان سبا کا چناب ہونے والا ہے تو ازار دیش میں دسمبر میں آٹھ لوں مہنے بچیں تو مدھے پردیش تو یہ چاہے گا کہ اس کو کیندر سے کافی مدد ملے اور جو اتنا ہے عدوری ہیں یا جن کو تیار کرنا ہے یا جن کو شروع کرنا ہے اس کو مل جائے لیکن لوگوں جی میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو کیپٹل گین کا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا خطرنات آپ دیکھیں کہ پہلے شیئر مارکیٹ میں اگر آپ ایک سال کے بعد کوئی شیئر بیجتے تو آپ کوئی پیسہ نہیں لگتا آج کی استطیقی میں یہ ہے کہ اگر ایک برش کے بعد اگر آپ شیئر بیجتے ہیں تو آپ کو گیش پردیشت اس میں کیپٹل گین دینا پڑتی ایسی استطیقی کیپٹل گین کی آپ کی مکان کی بھی ہے آپ نے آج سے ملی جی چالیس سال پہلے کوئی مکان دو لاکھ روپے میں خریدا اور آج اس کی قیمت اگر چالیس لاکھ ہو گئی ہے تو وہ دو لاکھ گھٹا کے آپ کو 13 لاکھ میں ٹیکس دینا پڑے گا تو جو بیجتی اپنا مکان بیچ کے اپنے بھوشی کے لیے پیسہ اکھٹا کرنا چاہتا یا رکھنا چاہتا اس کو کیپٹل گین دینا چاہتا دوسری بات جو ہے کہ آواز رنگ کی جو بیاج پر چھوٹ ملتی ہے دو لاکھ روپے کی وہ بہت کم ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں مکان کوئی ایسا نہیں ہے کہ دس پانرہ لاکھ میں مل جاتا ہے چالیس چالیس پچاس پچاس آٹھ سبتر لاکھ میں مکان ملتا ہے اور اس میں لول لینا پڑتا ہے مدیم ورگی بیٹی کو امیروں کی بات چھوڑ دیں آپ مدیم ورگی بیٹی کو بینک سے لول لینا پڑتا اس کو دو لاکھ تک کی بیاج کی چھوٹ ملتی ہے وہ چھوٹ کے اگر پانچ لاکھ تک کی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی مندی آئی ہے اور ویسے بھی گھر بنانے کا آپ نے دیکھا ہے جی سارا مٹیریل تو مہنگا ہو گیا آلمانس ڈبل ہو گیا جب سے یہ یوجنا آئی تھی تو اس حساب سے بدلاب ہونے چاہیے اور یہی مانگ تو جو نوکری پیشا والا آدمی ہے کہ بھئی دھائی لاکھ اب کیا انکم رہ گئی ہے اس حساب سے مہنگائی در کتنی بڑھ گئی ہے اس حساب سے کنزنے کا کوئی چھوٹ تو ملے اگر مہنگائی کا ریشو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مطلیش ایک بار پھر سے ہمارے پھر ساتھ جڑ گئے مطلیش آڈیو پہنچ پا رہا ہے آپ تک جی بات کیجئے آپ بلکل لوکیند آواز آ رہی ہے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں بات کیجئے آپ لوکیند اس وقت ہمارے ساتھ میں بہت خاص مہمان ہیں ان دور کے ادیوکپتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایڈیوکیسین انڈیشٹری سے جڑے ہوئے ہیں ادیوکپتی ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کا نام سی سروبات کریں گا اور کس انڈیشٹری سے جڑے ہوئے ہیں اور تمام کیا کیا اس بار آپ کی اب اکچھا ہے اس بجٹ سے سر میرا نام انجینئر ویجا جان ہے میں ڈیریکٹر مہاتمہ گاندی انسٹیٹوٹ آف انجینئنگ اینڈ مینجمنٹ میرا ہی انسٹیٹوٹ ہے یہ اور اس میں جو پرابلم ہم لوگ فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے جنرلی ٹیکسز کی ہی پرابلم فیس کر رہا ہے اور اس میں ٹیکسز میں ایفیلیشن لینے جاتے ہیں اس میں بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے ایفیلیشن فیس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے چاہے وہ دوسری فیسز بھی ہوں ان میں بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے تو ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ پر یہ بٹن ڈالنا اوچیت نہیں ہے اور اسی طرح سے جب ٹیوشن فیس کی بات آتی ہے تو ٹیوشن فیس تو ایکزمٹ کی ہے لیکن دوسری ساری فیسز چاہے وہ ہوسٹل کی فیس ہو یا لائیوری فیس ہو یا انیا فیسز ہیں بس فیس ہے ان سبھی پر ٹیکسز لگایا گیا ہیں جی ایسٹی لگایا گیا ہے لیکن ہمارے ساتھ میں دیپتی سوزو دیا ہیں یہ ہوتل ہوسپیٹل کے مالکین ہیں سی اے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوسپیٹل انڈیشنلیز کو لے کر ان کی کیا امید ہے پہلے تو میں نوشکار میں دیپتی سو دیا میں سب سے پہلے تو تو ہوسپیٹل کے بار میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو روم ٹیریف کے اوپر اب ایک لیمٹ کے باہد جو ہے جی ایسٹی کے دائرے میں لے کے آ گئے ہیں تو میری اس بجر سے یہ اپیکشہ ہے کہ جی ایسے کی پہلے کی ہوسپیٹل انکم جی ایسٹی کے دائرے سے باہر تھی اسی طریقے سے اس کو واپس سے باہر ایک روم ٹیریف کے لیمٹ کو نہ دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو باہر ہی رکھیں فارمسی کے انکم ہے افکورس جی ایسٹی کے اندر میں لیکن ہوسپیٹل انکم کو جو ہے جی ایسٹی سے ایکزمٹ ہی رکھنا چاہیے سیکنڈلی میڈیکل ایکیوپمنٹس کے اوپر جو جی ایسٹی کا ریٹ ہے اسے میں کم کرنے کی اپکشہ رکھتی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بہار جا کے پیشنٹ کے اوپر جاتا ہے تو اس ریٹ کو ہمیں کم رکھنا سوچنا چاہیے کم رکھنا چاہیے اور ایز ای فی میل جو میں بات کروں تو انکم ٹیکس کا جو سلاب ہے جیسے کی لیڈیز کا پہلے میل اور فی میل میں الگ رکھا جاتا تھا وہ واپس سے ہمیں فی میل کو وہ بینیفٹ دینا چاہیے اور اس کے بعد میں سینئر سیٹیزنز کے لیے سوچتی ہوں کہ جو ریلوی میں بینیفٹ انہیں ملتا تھا وہ بینیفٹ واپس سے انہیں ملنا چاہیے لوکیند ہمارے ساتھ میں پرموٹ ڈہفریہ جی ہیں دوگپتی ہیں اور پہت لنبے سمیہ سے اس انڈیسٹیز کے جو انڈورک انڈیسٹیز ہے ایسو سیسن کے عدیج بھی رہے ہیں سر سیکھ بار اور بات کریں گے سر ساری انڈیسٹیز کو آپ نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے کوویڈ کی دوران بھی آپ نے دیکھا ہے لاشٹ جب بجٹ آیا تھا آپ وہاں حضور ہوتے اور آپ نے کہا تھا یہ فیوچر کے لیے یہ جو بجٹ ہے آنے والے فیوچروں کے دھان پر رکھے بنایا گیا ہے لیکن سر اس بار کی بات کی زیاد تو کئی نے کئی سے چناؤو بھی آنے والے سمیہ میں ہیں انڈیسٹیز کے ڈیمانڈ بھی ہے سر آپ تو جیسٹی کمیشنر بھی آئے ہوئے تھے آپ لوگے کئی ساری جو پروبلم تھی اس کو بھی لے کر آپ نے چرچا کی تو ان سب لوگوں کو اوبرال لے کر آپ کا کیا کرنا ہے دیکھیں MSME سیکٹر انڈیا کے اندر ارگنائز اپروکسیمیٹلی سکس پوائنٹ تھری ملینز ہیں ان کا کانٹریبوشن ایکسپورٹ کے اندر فٹی فائی پرسنٹ ہے ان کا کانٹریبوشن پروڈکشن کے اندر فٹی فائی پرسنٹ ہے ان کا کانٹریبوشن جی ڈی پی کے اندر ٹوانٹی تری پرسنٹ ہے اور لیبر جو ہے وہ سب ساعتہ ایمپلائی ہوتی ہے MSME کے اندر تو گورنمنٹ کی جو بیکبون ہے وہ MSME سرٹنلی ہے جیسے آپ نے ایکسپورٹ پرووشن پر میں نے آپ کو بتا ہے کہ کانسل بنائی ہے اور کس طرح گورنمنٹ ہلپ کر رہی ہے اسی طرح یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ MSME کا کانٹریبوشن جی ڈی پی کے اندر ٹوانٹی تری پرسنٹ ہے لیبر اورینٹیڈ یونٹ ہے ہوتی ہے ہماری اس کے اندر میکزیموم ایمپلائیمنٹ اگر بڑی انڈرسٹری سے زیادہ کوئی دیتا ہے تو وہ MSME ہے ایسے میں جو کہتے ہیں دودھ دیتی بھی گائے کی لات بھی سین کرنی چاہیے MSME لات تو مارتی نہیں ہے دودھ برابر دیتی تو اس کو ویسے فیسیلیٹی گورنمنٹ کو دینا چاہیے ان کو آگے بڑھانا ہی کا گورنمنٹ کے پاس ایک جریہ ہونا چاہیے جس طرح کسی سمیں ایکسائز جیوٹی کے اندر ایک کروڑ دیڑھ کروڑ تک کا ایکسائز لیمٹ کے بار تھا ویسے جی ایسی لگنے کے بعد وہ لیمٹ ختم ہو گئی تو MSME سیکٹر کے اندر اس دشا میں بھی سوچ کے کہ ہم MSME کو بڑھا ہوا کس طرح دے سکتے ہیں کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں گورنمنٹ کو سیریسی سوچنا چاہیے کیونکہ پہلا آتا ہے ہمارے مانی پردھان منٹری جی کا ease of doing business ease of doing business کے بعد آتا ہے آتمن نربر بھارت آتمن نربر بھارت کے چلتے ہوئے انہوں نے جسے ایکسپورٹ کو آگے بڑھانے کے لیے import ختم کرا defense کے اندر 167 items پہلے پھر 30 items بعد میں ban کریں import کرنا ان کا سارا کا سارا کا production ساری امیدیں اس وقت ان لوگوں کو ہیں ویپاری برگ ادیوگ پتی تمام لوگ جڑے ہوئے تھے مثل شکریہ آپ کا اور جو ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہوئے ہیں ایک عام انسان کی نظریے سے میں آپ تینوں سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ expert نہ ہونے کے ناتے ایک عام ویقتی ہونے کے ناتے سر آپ کیا امید کر رہے ہیں اس بجٹ سے چتنے جی شروع بات آپ سے یہی ہے کہ senior citizens کو جو بھی سویدہ پہلے ملتی تھی وہ اب نہیں مل رہی ہیں آپ دیکھیں کہ جو ایک تھی سرکار سے ریٹائر ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ جو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے وہ اس کو بینک میں جمع کر کے اس سے جو ملنے والا بیاد اس سے اپنے جوٹی چلاتا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی جلو تھوڑے بینک نے ریٹ بڑھا ہوا ہے فٹ کے لیکن پہلے ریٹ بہت کم دے لیکن اس پہ بھی اس کو tax رکھتا تین لاکھ تک آپ دیکھیں کہ تین لاکھ تک کی چھوٹ ہے اگر سینئر سیٹیزن کو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی چھوٹ ہے ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ریلوے میں ابھی کافی لمبے سمجھ سے مانگ چل رہے گی سینئر سیٹیزن کو جو چھوٹ ملتی تھی پچاس پتی شرط تھی وہ بھی یہ بندو کر دی گئی ہے تو سینئر سیٹیزن کبھی تو دھم دھیان رکھنا چاہیے نا دوسری بات جو آئیشمان بھارت کی بار بار بات ہوتی ہے کہ پانچ لاکھ تک کا علاج فری ہے اب کسی بھی اسپطال میں چلے جائیے وہ کہتے ہیں اسپطال والے کہ آپ آئیشمان کارڈ میں جو ریٹ دیئے ہیں سرکار نے اس ریٹ پہ تو ہم آپ کو کمرہ تک نہیں دے سکتے ہمارا جو کام ہو ہی نہیں سکتا اس پہ تو اس پہ اترک پیسہ لیا جاتا ہے تو آئیشمان کارڈ کے جو ریٹ ہیں وہ آج کی تاریخ میں تو کم سے کم اس کو اس کو اور دو مہمانوں سے بھی لے جاتا ہوں آشیز جی بی جے پی پروکتہ نہ ہونے کے نہ تے ایک آہم بیقتی ہونے کے نہ تے کیا امید کر رہے ہیں اس بجٹ سے حشت طور پر میں آئے ایک آہم آدمی ہی ہوں اور مجھے بھی بہت امید ہے کہ آنے والا جو سمائے ہوگا اس سمائے کے لیے ان بجٹ کا جو فوکس تھا وہ ہمارا لمبا پروگرام تھا کہ ہم ایک لمبے سمائے میں ہم دیش میں کیا کیا کر سکتے ہیں تو ہم نے سڑا بجلی پانی سے ایک ریاکشن جلدی سے سنتوش جی آپ سے ملے لیتا ہوں دو چیزے جو آپ چاہتے ہیں سرکار کرے بلکل میں ایک آم آدمی کہناتے سرکار سے یہ چاہتا ہوں کہ انتراکٹری باجار میں جب پرود کے دام چالیس پرتیشت تک کم ہوئے تو کم سے کم پیٹرول کے دام بیس پرتیشت ہی کم کر دیجئے مودی جی اور جو گیس کی ٹنکی کے جو مولے ہیں وہ گیارہ سو تو کم سے کم اس کو ساتھ آٹھ سو تک لائیے دیش کی جنتہ حالات آنے پرچان ہے شکریہ آپ سبی کا جڑنے کے لیے اور چرچہ کرنے کے لیے تو یہ امیدیں ہیں اس بجٹ سے اب یہ امیدیں کتنی پوری ہوتی ہیں یہ کل پتا چلے گا آپ کو تمام اپ ڈیٹ نیوز سٹیٹ پر ملتے رہیں گے آپ بنے رہے گا ہمارے ساتھ چھوٹا سبر ایک جلد واپس لٹیں گے